حضرت نے کلیمات مات میرے این کلیمات and tam نسبت فاظمی اور نسبت رسولی کے اظہار کی انہی کلیمات کے ساتھ ایک بڑی زیوکار شخصیت ہمارے ایوان میں آج کی اس سالانہ میں فلِ ناد میں پزمِ ذکرِ رسول میں جنوگر ہوئی ہیں جو شخصیت تشریف لائیں ہیں یہ ایک بڑے عزت والے باپ کے کریم بیٹے ہیں اس آستانے کو بھی اللہ رب العزت نے خان کا ہی نظام کی جو صحیح دولتیں اور برکتیں ہیں وہ بڑی فراوہ اور کسرت سے اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں کلس شریف کی مبارک سرزمین چشتیوں کے سرزمین ہیں اور حضرت سابر پیا حضرت سیدنام سابر علاودین صاحب قدس حصیرہ اور عزیز جو چشتیوں کے تاجدار ہیں ان کی محبت سے مملو بھیگی ہوئی اور انہیں کی کریمانہ توجہات کی مظہر سرزمین آستانے آلیا کلس شریف سے سابری دربار سے ہمارے مفدوم و محترم نہائیت عزت محب رفت محب شفقت کے کریمی کے محبت کے ممدد کے پیکر ہیں حضرت پیر شمیم سابر سابری صاحب دامت برکاتم علاویہ ان کے فرزندِ ارجون ان کے لختِ جگر اور ان کی محبتوں کے امین حضرتِ صاحب زادہ راشد شمیم سابری صاحب تشریف لائے میں سمیمِ قلب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میرے برادرِ محترم جنابِ عزمت سابری صاحبی تشریف لے آئے آپ کا بھی خیر مقدم ہے آئیے اب بڑھتے ہیں پہلے عقیدت نامے کی طرف اور ہمیں تلاوتِ قلامِ رحمان ایک ایسے کار یہ قرآن سے سنی ہے جن کو اللہ رب العزت نے بجا طور پر لہنِ دعوتی کی برکتوں سے نوازا ہے ان کو اللہ رب العزت نے بڑی قوت اور طاقت بھی ادا کی ہے جب یہ آیاتِ باری آپ کے سامنے نشر کریں گے تو پھر دیکھئے گا کہ ان آیات کی صورت میں زندگی کیسے آپ کے وجود میں دوڑتی ہے میں چار مصروں سے آپ کا خیرمت دم کرتے ہوئے تلاوتِ قلامِ رحمان کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا خالے صحیح نسبتِ حیدرِ زیشان ہمیں کافی ہے میرا موضوع تلاوت ہے دیان رکھئے گا آپ اگر سبحان اللہ سارے کہیں تو لطف آجا ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ لہرا کے کریں مجھے پتہ چلے میں آشکان کہاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کی جوانی کا سلامت رکھیں میرا موضوع تلاوت ہے یاد رکھئے گا شروع حیدر سے ہے لیکن چلے گا صاحبِ قرآن اور قرآن تک مصرِ چار ہے نسبتِ حیدرِ زیشان ہمیں کافی ہے جو عطا کی گئی پہچان ہمیں کافی ہے سنیے توجہ رکھئے حاضری نسبتِ حیدرِ زیشان ہمیں کافی ہے جو عطا کی گئی پہچان ہمیں کافی ہے نکتہِ باقی حقیقت سے بھی نہ واقف ہیں نکتہِ باقی حقیقت سے بھی نہ واقف ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کافی اور کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کافی ہے اور کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں کافی ہے ایک بات ایک جملہ اور پھر سیدھے تلاوت کی طرف ہمیں قرآن کی ہمیشہ سمجھ صاحبِ قرآن سے آتی ہے یا صاحبِ قرآن کے گھر سے اور بابِ مدینہ العلم کے صدقے آتی ہے قرآن کا اس سے بڑا کاری اور قرآن کا اس سے بڑا عالم حضور کی امت نے پیدا نہیں کیا جو حضرتِ مولاِ حیدرِ کررار کو علم تھا قرآن کا اس سے بڑا کاری اس سے بڑا مفقر اس سے بڑا مفسر قرآن کی ایک ایک آیت کے شانِ نزول کو سمجھنے والا جاننے والا اس سے بڑا کوئی قد والا بندہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا نہیں کیا آئیے انہی کی نسبتوں کے ساتھ تلاوتِ قلامِ رحمان کی طرف پڑھتے ہیں مظفر گھر سے تشیف لانے والے بڑے محترم مکرم کاریِ قرآن زندگی تحرق طوانائی طاقت یہ ساری باتیں آپ کو ان کی تلاوت کے درمیان ایک ایک آیت کے ٹکڑے پر نظر آئیں گی میرے برادرِ گرامی جنابِ کاری کاشف نیاز سواگی سے ملتجی ہوں تشیف لائیے اپنے حصے کی نوکری اللہ کی بندگی پیش کرتے ہوئے ادا کیجئے اور حاضرین کے قلب و روح کو روشنی سے پھر دیجئے شکریہ شکریہ